ایک معاملہ آتا ہے جو دشمنی پیش کی جاتی ہے اس کو ہم بہت معمولی دشمنی سمجھتے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جنید و قدر فلفائے رائعی دین میں سے ہے جن کی تعریف اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت فرمائی ہے تعریف فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے مشورے پر قرآن کی آیات کا رضول فرمایا ہے جوزتو بھرگو شیطان جو اسلام کا امت کا انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کے ماننے والوں کا سب سے بڑا دفن ہے اور یہ تو شب کے سب جو آدابت رکھنے والے ہیں بخز رکھنے والے ہیں یہ سب شیطان کے چھوٹے ہوتے چیلے ہیں ان کے بدنام کرنے سے یا ان کے لوحانی کرنے سے یا ان کے مادا کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق عارف رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے شام کوئی فرق نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ان پر برابر ہی رہے گا اور رہا ہے دوستو بھرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ساریوں کے حسانات کا بدلہ میں دنیا ہی میں ادا کر دیا صدیق اکبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ادا کرے گا حضرت فاروق عارف رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی ہوتا تو اللہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر انتخاب ہوتا شیطان جن راستانوں سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان ان گلیوں سے نہیں گزرتا جو اسلام کا سب سے بڑا دلمن ہے یہ چھوٹے موتے دسمانوں کی کوئی اہمیت اور کوئی عقاد اور کوئی حمد نہیں ان کے اچھا کہنے سے کچھ نہیں بنتا ان کے برا کہنے سے کچھ نہیں بگرتا اللہ کی نظر میں رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے دوستو قدر کو اب آپ حضرات کو انتظار ہے میں آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ آپ حضرات شورائے کرام کو اسٹیج پر دلوہ خلوز دیکھ رہے ہیں اور چاہے گئے ہیں کہ وہ حضرات یہاں آئیں اور آ کر کے اپنی ناد آنے سے آپ حضرات کی دلوں کو منور ہوں جلہ فرمائے میں سب سے پہلے ہمارے جسمو شائرے کے شائر اسلام جناب حافظ و حاری قدر حمد صاحب و تاپوری کو دعوت دوں گا اس شیر کے ساتھ کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا قتم زمین پر جب میرے زمینے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جناب بزہر صاحب تشریف لائے محجز سے آسان ہو گئے اقرام محجز سے آسان ہو گئے دوستوں سب سے پہلے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کی جو ادھر ادھر جو بکھرے بکھرے سے بیٹھے ہیں آپ سامنے کے جگہ کو پھر کر لیں تو انشاءاللہ صحیح رہے گا میں پڑے عدد کے ساتھ آپ والرات سے ترخواست کروں گا کہ یہ بیچ میں جو کرسیاں کھالی ہیں برائے کرامل اللہ کے لیے آپ ادھر 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 سے حج کا کیا تشیف لے آئے تاکہ شورائے کرام کی حضلہ افزائی ہو سکے اور آپ والرات ان کو سن سکے کیونکی وقت نکائی کر کے آپ کے قصدے میں آئے ہوئے ہیں ان کا دل مایوس نہ ہو لکھا ہے بلکہ آپ کی مکمل تاز و تسکین کے ساتھ ترسین کے ساتھ ان کو حوصلہ میرے آپ والرات سے چیف لیا ہے بلکھ لے دوستوں آپ کے دلارواز پر تک گا کے بچے کی پہلے بار حاضری ہوئے سب سے پہلے تمہیں شکریہ دا کرتا ہوں جناب حافظ نحطاب صاحب اور شیخ صاحب کا اور تمام سامائن کا کیسے پہلے اس پر تک کر کے بچے کو بھی آیا اس دیاروازے کچھ حرشال سنانے کا موقع دیا اور میں حضر ہوا ہوا آئیے حضر آدھا مدھے صحابہ ہر سکے سکے میں ایک مطلع دو تک شرح حضر کرتا ہوں سمات فرمائے تھوڑا سا یہ کوئی مطلع پر تم سمات فرمائے کہ رنگ صاحبہ کیا تمہیں نا پیار لگے ترسکوں کا سبحان اللہ جیہاں جیہاں جیجے گا تمہیں جیہاں مطلع پر تم سمات کی رنگ صاحبہ کیا تمہیں نا رنگ صاحبہ کیا تمہیں نا رنگ صاحبہ کیا تمہیں نا رنگ صحابہ کیا کہنا پیار نمی سے انہی مہا تیرے شبہ رنگ صحابہ کیا کہنا رنگ صحابہ کیا کہنا پہلا بندہ بڑھتا ہوں دوستو جائز میں تشریف فرما ہمارے اس طرق محترم حضرت مورانا یوزہب نقوی دامت برکا دوں حضرت پہلا سنو تاؤں سمات فرمائے کہ سانتی کے رہے دیتے جو شانس ہے رسائیات احسانتی کے رہے دیتے جو شانس ہے رسائیات امدر شانس ہے رسائیات امدر اور جو لنبی ان کا مفتر ہے ان کے فضلیدار اور جو سب در میری خدا اسلام کے ہیں چار اور رہے بر اسے لاراں میں کہیں چاہے ہو رہے بھر ہے اُرد کی اُن کو ایک ہی ہے جی بیرے جی بشارت پیران بھر ہے اُنے وہ ملے آدھ مامی وہ ملے آدھ مامی اُرد پر اسما کیا رہے نا رانگ صحابہ کیا رہے نا رانگ صحابہ کیا رہے نا اور یہ بھی شیر پشکتا ہوں کہ رانگ صحابہ کیا کہے نا کہ اصحاب پیدا پر آزم کام جینا کیا جینا ہے اصحاب پیدا پر آزم کام جینا کیا جینا ہے ایسا ہے اس رنگ مقدر کام جینا کیا جینا ہے کام جینا ہے اس رنگ صحابہ کیا کہے نا رنگ صحابہ کیا کہے نا اور یہ بھی شیر پر آزم کام جینا ہے اس رنگ صحابہ کیا جینا ہے کام جینا ہے اس رنگ صحابہ کیا جینا ہے سرنگ صحابہ کیا جینا ہے اس رنگ صحابہ کیا جینا ہے فتح و حسرت پائے اسحابی پر برنے رب کے آگے جب ہی جھتائے اسحابی پر برنے اسحابی پر برنے انہوں نے ملی ماتے حقیقے انہوں نے ملی ماتے حقیقے سے تذبہ کیا نہیں رہا رنگے صحابہ کیا کہنا رنگے صحابہ کیا کہنا رنگے صحابہ کیا کہنا برات گرامی یہ ایک شاہر جہاں نے ابھی دکھا ابنے گیر کو مالا بیش کیا اور پھول دالے صحیح بات یہ ہے کہ شاہری ایک ایسا کٹھن کام ہے جو بڑی ہمسکنے ایک شیئر تیار کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے یہ حضار سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو تو کجیر شاہر میں کہا ہے کہ یہ پھول مجھے میری ویراشت میں ملے لیں یہ پھول مجھے میری ویراشت میں ملے لیں اور تم نے میرا کھاٹو ہمرا بہتر نہیں دیکھتے ارشاد آئیے آئیے آئے 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 آئیے آئے دیکھتے ہیں نہ تیار پڑتے ہیں نا تیار پڑتے ہیں سامتے ہیں کہ رہو میں تو خیارں سے آئے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 پھوک کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام مجھ کو آبا کے خید میں کرنا ہے سلام موسیقی ایسا تربار نبی ہے کہ نہ پوچھو خوزید ایسا تربار نبی ہے کہ نہ پوچھو خوزید کہ اے سارا اتار نبیلے کہ نہ پوچھو اسے تاج ماں دے بیتار بیتار نبیلہ تاج ماں دے بیتار بکار نبیلہ تاج ماں دے بیتار بکار نبیلہ تاج ماں دے